ہیلو سٹوڈینٹس آج کی کلاس میں ہم کین اور کود موڈلز کے بارے میں پڑھیں گے ہمیں کین اور کود کا پریوگ کن سیچویشنز میں کرنا چاہیے اور جب ہم کین اور کود کا پریوگ کرتے ہیں تو ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے یہ سب کچھ ہم آج کیسے ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پرے لیتے ہیں ہم پرمیشن کو تو دیکھئے پرمیشن دیتے سمیں اور پرمیشن لیتے سمیں ہم کین موڈل کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو پرمیشن ہے یہ informal پرمیشن ہونی چاہیے اب پرمیشن فورمل اور انفورمل دو پرکار کی ہوتی ہے تو فورمل پرمیشن کب ہوتی ہے انفورمل کب ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں تو دیکھئے فورمل پرمیشن جو فورمل پرمیشن ہے وہ ہم فورمل لینگویج میں بات کردیں اس میں لیتے ہیں فورمل لینگویج اب کیا ہوتی ہے تو لینگویج جو ہے دو پرکار کی ہوتی ہے اس سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں فورمل لینگویج تو جب ہم اپنے ڈوکٹر سے اور ٹیچر سے کسی سٹرینجر سے ٹھیک ہے یا اپنے سینئر سے جو دیجگنیشن میں ہم سے سینئر سے ان سے جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہماری لینگویج فورمل ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ان سے ہم پرمیشن لیتے ہیں تو وہ جو پرمیشن ہے وہ فورمل پرمیشن مانے گا مطلب ہم فورمل میں پرمیشن لے رہے ہیں اور ایسی پرمیشن کے لیے ہم میں موڈل کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ہم اپنے فرینڈ سے اپنے فیملی میمبر سے یا اپنے سرونٹ سے یا اپنے ایمپلویج سے جب ان سے کسی چیز کے لیے پرمیشن لیں گے تو ہم ایسی پرمیشن کو انفورمل پرمیشن کہیں گے اور ان سے جب ہم پرمیشن لیتے ہیں تو ہم کین موڈل کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوگا اب سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہماری لینگویج ہوتی ہے وہ دو پرگار کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے فورمل ایک ہوتی ہے انفورمل ٹھیک ہے فورمل لینگویج ہوتی ہے جن جب ہم ڈاکٹر سے ٹیچر سے سٹینجر سے سینئر سے جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہماری لینگویج فورمل ہوتی ہے تو ان سے جب ہم پرمیشن لیتے ہیں تو ہم میموڈل کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنے فرینڈ سے بات کر رہے ہوں اپنے فیملی میمبر سے بات کر رہے ہوں تو ہماری لینگویج فورمل ہوتی ہے اور ہم ان سے جب پرمیشن لیتے ہیں اگر ہمیں اپنے ممی پاپا سے پرمیشن لینی پڑے اپنے بہائی بین سے لینی پڑے ہمیں فیملی میمبرز میں کسی سے بھی پرمیشن لینی پڑے یا ہم اپنے فرینڈ سے کسی چیز کے بارے پرمیشن لینی پڑے مال رہی ہے یہ کوئی کلاس میٹس ہیں آپ کی کلاس میں کوئی آپ کا فرینڈ ہے اور اس کا پین یوز کرنی کی اس کا کل کریٹی میٹس کرنی کی پرمیشن لے رہے ہیں تو آپ وہاں پہ جو ہے can کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اب ایک چیز یہاں پہ اور دیکھنے والی ہے کہ آپ جو ہیں formal permission میں جب آپ formal language میں بات کر رہے ہوں تو آپ permission لے دیس میں mail کا ہی استعمال کریں گے ٹھیک ہے آپ وہاں پہ can کا استعمال نہیں کر سکتے دوسرا informal جب اب informal language میں بات کر رہے ہیں informal language میں بات کرتے ہیں اس میں کسی سے permission لے رہے ہیں تو آپ وہاں پہ mail کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور can کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ایسی سٹیوشن میں دونوں صحیح رہیں گے تو جیسے یہاں پہ دیکھئے example can I use your calculator اب یہاں پہ permission لے گئی ہے permission لینے کے لئے can کا use کیا گیا ہے ایک چیز میں آپ کو بیچ میں اور بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ہم permission لیتے ہیں تو ہمارے sentence interrogative ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی دھیان رکھنا ہے تو اب میں کیا بتا رہا تھا آپ کو یہاں پہ کہ یہاں پہ اس sentence میں دیکھئے permission لینے کے لئے can کا use کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو sentence interrogative ہے تو یہاں پہ جو speaker ہوگا وہ کس سے permission لے رہا ہوگا یا تو اپنے family members سے مطلب ہے انہیں بڑے وائس اپنے بہن سے اپنے چھوٹے وائس اپنے چھوٹی بہن سے ٹھیک ہے ان سے permission لے رہا ہوگا یا اپنے friends سے permission لے رہا ہوگا کیونکہ یہاں پہ can کا use ہوگا ہے ٹھیک ہے next example دیکھئے next example میں clearly جو speaker ہے وہ پہ پاپا سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ بھی رکھا پاپا پاپا can I go on a tour with my friends تو یہاں پہ دیکھئے can کا use ہوگا ہے next can I go to the restroom please تو یہاں پر بھی کوئی speaker ہے وہ speaker اپنے کسی friends سے family members سے permission لے رہا ہے کیونکہ یہاں پہ can کا استعمال کیا گیا ہے تو اس طرح سے جب ہم can کا استعمال کرتے ہیں permission لینے کے لئے تو وہاں پر اس چیز کا بہت ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ informal way میں permission لے رہے ہیں مطلب ہم ہماری جو language وہ informal ہے اور informal language کب ہوتی ہے ہماری جب ہم نے friends سے اپنے family member سے بات کر رہے ہوں ٹھیک ہے ہم میں نے کیا بتایا تھا کہ informal language میں بات کرتے ہیں اس میں ہم make up استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ make up استعمال کر سکتے ہو یہاں پہ جیسے may i use your calculator ٹھیک ہے papa may i go on a tour ایسے بھی کہہ سکتے ہیں may i go to the rest room please ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب جیسے میں نے ایک sentence لکھا ہے یہاں پہ blank i come in ٹھیک ہے اب میں نے صرف اتنا sentence لکھا i come in اب یہاں پہ میں نہیں پتا speaker کون ہے کس سے permission لے رہا ہے تو ہم یہاں پہ may بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک sentence میں نے اور لکھا یہاں پہ i come in sir ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ دیکھیں sir لکھ دیا اب sir لکھ دیا جو جائر سی بات ہے speaker یہاں پہ جسے permission لے رہا ہوگا وہ اس کا یا تو teacher ہوگا یا اس کا کوئی senior ہوگا ٹھیک ہے تو ایسے میں یہاں پہ جو language ہے speaker کی وہ formal language ہوگی اور ایسے میں جو permission لے گا speaker تو یہاں پہ may کا استعمال کرے گا ٹھیک ہے تو دونوں sentences میں یہ difference ہے تو یہ جو permission لینے کے لئے make کا یوز کرتے ہیں can کا یوز کرتے ہیں depend کرتا ہے ہماری language پہ اگر ہماری language formal ہے تو ہم make کا یوز کریں گے اگر informal ہے تو can کا یوز کریں گے حالانکہ informal language میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم can کا ہی نہیں بلکہ make کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتا ہے یہاں پر کچھ examples ہیں جہاں پہ لیکن ان sentences میں دیکھی permission دے رہا ہے speaker you can leave the classroom once you are finished with the test آپ جو test ہے وہ finish کرنے کے بعد آپ classroom سے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ speaker وہ permission دے رہا ہے can کا یوز ہوئے ہیں students can use calculators in the exam تو یہاں پہ permission دی جا رہی ہے تو can کا یوز ہوئے ہیں you can go now یہاں پہ permission دی جا رہی ہے can کا یوز ہوئے ہیں تو اس طرح سے آپ permission دینے کے لئے اور permission لینے کے لئے دونوں طرح سے next دیکھئے لیکن اگر آپ اپنی permission کو تھوڑا اور formal یا polite بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ could کا یوز بھی کر سکتے ہیں جیسے speaker کہتا ہے can I use your calculator تو یہاں پر can کا استعمال کیا گیا permission لینے کے لئے لیکن can کی سے کہنا آپ could کا استعمال کر دیتے ہیں could use کر دیتے ہیں تو آپ کی permission جو ہے وہ تھوڑی formal بن جائے گی اور اور polite بن جائے گی ٹھیک ہے تو اپنی permission کو تھوڑا formal اور polite بنانے کے لئے جو ہے ہم could کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جب permission کو deny کرنا ہو تو ہم cannot کا پریوک کرتے ہیں جیسے son کہتا ہے can I have some dessert mother کہتی ہے no you cannot you can't have any dessert until you have finished your dinner ٹھیک ہے جب تک آپ نے dinner smart نہیں کر لیتے آپ کو dessert نہیں لے سکتے تو یہاں پہ permission کو deny کیا جا رہا ہے اس لئے cannot کا استعمال کیا گیا ہے cannot یا can't next دیکھیں you cannot park your car here یہاں پر speaker permission کو deny کر رہا ہے کہ آپ یہاں پہ car park نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر permission کسی نے permission لی ہوگی speaker سے کہ کیا میں یہاں پہ car park کر سکتا ہوں تو speaker یہاں پہ permission کو deny کر رہا ہے نہیں آپ یہاں پہ car park نہیں کر سکتے تو جب بھی ہم permission جب ہم سے کوئی permission لیتا ہے اور ہم اس permission کو deny کرتے ہیں تو ہم cannot use کریں next already granted permission کے لیے can کا پریغ کیا جاتا ہے اب already granted permission کیا ہوتی ہے جب کوئی permission ہمیں کسی situation میں اپنے constitution یا اپنے کسی وہاں پہ کوئی rule regulation اگر ہمیں ملی ہوئی ہے تو ہم وہاں پہ اس permission کو کہیں already granted permission ٹھیک ہے مالی جی کو rule بنا رکھا ہے اور اس rule کے تحت ہمیں وہ permission already ہے ہمیں کسی سے permission لینے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی permission ہے وہ ہمیں بہت کسی سمیدھان نے دے رکھی ہے تو وہ permission ہے تو وہاں پہ already granted permission ہوتی ہے وہ اور اس کے لیے ہمیں کسی permission لینے کی دیئے if you have a ticket you can enter the theater اب یہاں پر جو speaker ہے وہ if you are 18 you can cast your vote اگر آپ کی عمر 18 سال ہے تو آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں ہم پر ایک جو ویک ہمارے country میں جس ہمارے 18 سال وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کوئی permission لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی سکول ہے یہ یہاں پر کوئی سکول ہے اور یہ سکول کا گیٹ ہے یہ سکول کی بیلڈنگ ہے اور یہ پر پارکنگ ہے یہ پارکنگ ہے یہ پارکنگ جو سٹوڈنٹز کے لئے ہے اور یہ پارکنگ ہے سٹاف ممبرز کے لیے سٹاف جو سکول کا سٹاف ہے جو وہاں پڑھانے آتے ہیں یا جو بھی سٹاف ممبرز ہیں ان کے لیے یہ پارکنگ ہے وہ اپنے ٹو ویلرز وغیرہ ٹھیک ہے اپنے کار وغیرہ یہاں پہ پارک کر سکتے ہیں لیکن سٹوڈنٹ سے وہ یہاں پہ پارک کر سکتے ہیں اب کیا ہوا کہ کوئی سٹوڈنٹ آیا لیٹ آیا جیسے بھی آیا اور یہاں پر آ کر اس نے دیکھا کہ سٹوڈنٹس والی جو پارکنگ ہیں گوہ فیل ہیں ٹھیک ہے تو وہ گیٹ کیپر ہے یہاں پہ جو گیٹ کیپر ہے وہ اس سے پرم چن مانگتا ہے کی صرف میں یہاں بھی پارک کر لوں سٹاف والے میں کیوں کیوں کیسٹوڈنٹ کو یہاں پڑک کرنے کی پرم چن papers نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ پار کرنے کی پرمشن نہیں ہے اسکول کے روی ریگولیشنز کا کوڈنگ یہاں پر اس کو وہ پارک نہیں کر سکتاmp لیکن اگر یہ گیٹ کیپر یہاں پر جو بھی ہے جو بھی back انہوں ثم یہ اس کو پرمیسن دے دیتا ہے سٹوڈنٹ کو تو ایسے میں یہ جو پرمیسن دے گا تو اس سمیں یہ یوز کرے گا you may park your cycle ٹھیک ہے you may park your cycle here ایسے سنٹینج اچھا لے گا تھوڑا yes you may park your cycle here کہنے کا مطلب ہے کہ سٹوڈنٹ کو یہاں پر سائیکل پارک کرنے کی پرمیسن تو نہیں تھی رول ریگولیسنز کے گوڈنگ تو لیکن گیٹ کی پر نے اپنے بیسیز پر اس کو پرمیسن دے دی تو ایسے میں پرمیسن دینے والا mega use کرتا ہے لیکن اگر یہ بچہ یہاں پر پرمیسن لے رہا ہے یہاں پر اگر پرمیسن کی بات کرتا گیٹ کیپر سے تو یہاں پر تو پرمیسن لینے کی پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سٹوڈنٹس کے لیے پارک ہی ہے تو سبھی سٹوڈنٹس کے لیے لیکن اگر مالی جے بچہ یہاں پر کہیں دائے بھائے یا یہاں پارک کرنے کی کوشش کرتا ہے سٹاف ممبرز والے یہاں پر ایریے میں تو گیٹ کیپر یہاں پر جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بیٹا آپ کو یہاں پارک نہیں کرنی ہے you can park your cycle here تو یہاں پر جو پرمیسن دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پارک کر سکتے ہیں تو ایسے میں پھر وہ جو گیٹ کیپر ہے یہ کہے گا you can park your cycle there کہ آپ وہاں پر اپنی cycle پارک کر سکتے ہیں تو پرمیسن جو دینے والا ہوتا ہے اس کے لیے پرمیسن دیتے ہیں میں میں اور can یہ یہ matter کرتے ہیں اس طرح سے آئیوباب سمجھ گئے ہوں اس طب next day past permission کے لیے ہم کھڑکا پریو کرتے ہیں جب اگر ہم یہ بتانا چاہئے کہ past میں ہمیں کس چیز کی permission تھی تو ہم ایسے میں کھڑکا یوز کرتے ہیں جس ایکزامپل ہے یہ when I was in hostel جب میں hostel میں تھا تو I could go for shopping once a week تو میں ایک سپتہ میں ایک بار shopping کے لیے جا سکتا تھا خریدائر کے لیے جا سکتا تھا اس کا مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے past میں کس کی permission تھی اور کیا permission تھی ٹھیک ہے مطلب past میں میں past کی permission کا جکر کر رہا ہوں یہاں پہ تو میں یہاں پہ could use کروں گا تو جب بھی آپ یہ بتانا چاہئے کہ past میں آپ کو کس بات کی permission تھی یا کیا permission تھی تو past کی permission کا اگر آپ جکر کریں گے تو وہاں پر آپ could model کا استعمال کریں گے next can کا پریوگ permission دینے کے لیے angry command پر emphasize جوڑنے کے سادن کے روپ میں which is conditional sentence میں کیا جاتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا دیکھئے ایک تو آپ کسی کو permission دے رہے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز تو کلیے آپ کسی کو permission دے رہے ہیں اور permission دیتے سمیں آپ کسی کو گستے میں آدھے بھی دے رہے ہیں مطلب آپ گستے میں کسی کو order دے رہے ہیں command کر رہے ہیں کسی کو گستے سے اور اس گستے گستے میں آپ اس کو permission بھی دے رہے ہیں تو اپنی جو permission ہے اس پر emphasize کرنے کے لیے اس کو emphasize کرنے کے لیے ہم جو can gouge کرتے ہیں اور ایسا اکثر conditional sentences میں کیا جاتا ہے example دیکھئے example دیکھئے you can just walk home if you are going to be so ungrateful اگر تم اسی طرح سے ungrateful بننا رہنا چاہتے ہو تو انہیں گھر جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں can جو ہے اور یہاں پر sentence کی tone یا sentence کو پڑھ کر ہمیں پتا بھی چلتا ہے یہاں پر speaker جو ہے وہ گصے سے کسی کو command کر رہے ہیں teacher بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ شور کرو تو اپنے گھر جا سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے کوئی ہم سے کہتا ہے کہ اگر آپ اسی طرح سے شور کرنا چاہتے ہو اگر آپ اسی طرح سے اگر شور کرو گے تو کمرے سے باہر جا سکتے ہو تو وہاں پر کیا کہے گا you can leave the room if you continue making a noise ٹھیک ہے اگر آپ اسی طرح سے شور کرنا continue رکھنا چاہتے ہو تو آپ کمرے سے جا سکتے ہو باہر جا سکتے ہو تو ایسے میں جو sentence کی جو tone ہے وہ ایک angry ہے مطلب ایسے لگتا ہے speaker گصے سے ہمیں کوئی permission دے رہا ہے تو اس طرح کے sentences میں جو ہے condition sentence ہوتے ہیں ایسے اور میں بھی ہم can کا بیچ کرتے ہیں next ہے ability تو اب ہم دیکھتے ہیں can اور could کا پریوگ ہم ability کے لئے کب کرتے ہیں تو دیکھیں present ability کے بارے میں بتانے کے لئے ہم can کا پریوگ کرتے ہیں اور تہاں can کے پریوگ دوارہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی person یا کوئی thing mentally physically یا functionally کوئی کاریے کرنے میں سمرتے ہیں example دیئے I can swim میں تہر سکتا ہوں یہاں پر کوئی person اپنی ability بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ physically کیا گر سکتا ہے تو یہاں پر can کہہ جو ہے next ہے he can speak sanskrit وہ sanskrit بول سکتا ہے تو یہاں پر he جو ہے نا اپنی ability بتا رہا ہے کہ وہ sanskrit بول سکتا ہے یہاں پر یہ ability کیسی ability ہے mentally next ہے کمل can run faster than his brother کمل اپنے بھائی سے تیز دوڑ سکتا ہے تو یہاں پر can کا استعمال کیا گیا اور یہاں پر کمل کی کیسی ability ہے physically can you stand on your hand کیا آپ اپنے سر پر کھڑے ہو سکتے ہو تو یہاں پر ability کے بارے میں question پوچھا جا رہا ہے تو جب ability کے بارے میں question پوچھا جائے تو وہاں پر ہم interrogative sentence بناتے ہیں اور can کو subject سے پہلے رکھتے ہیں کیونکہ can ایک model auxiliary اور model ہیجی ساری helping اور سوتی ہیں اور جب بھی ہم کسی sentence کو interrogative بناتے ہیں تو ہم model auxiliary کو یا کہہ سکتے ہیں helping اور سو subject سے پہلے رکھتے ہیں ٹھیک ہے next inability کے لئے ہم cannot کا استعمال کرتے ہیں اگر ہم inability بتانی ہے کسی person کیا think تو ہم وہاں پر cannot کا استعمال کرتے ہیں جیسے i cannot swim یہاں پر جو i ہے وہ اپنی inability بتا رہا ہے کہ میں تیار نہیں سکتا next he cannot speak sanskrit وہ sanskrit نہیں بول سکتا اس کا مطلب he may ability نہیں sanskrit بول next the computer cannot restart یہ computer can restart نہیں ہو سکتا ہے یہ computer inability کا cannot استعمال کیا گیا next rat cannot eat cat eat a cat ہونا چاہئے یہاں پہ جو rat ہے وہ cat کو نہیں کہا سکتا ہے rat inability کا جگر کیا گیا تو جب بھی inability کسی person یا think تو وہاں پہ cannot کا استعمال کریں گے اس کے لئے کچھ verbs of perceptions ہوتی ہیں جیسے hear see smell taste ٹھیک ہے اور کچھ mental process verbs ہوتی ہیں جیسے guess imagine picture understand decide ٹھیک ہے اور follow ان کے ساتھ ہم can کا پریغ کرتے ہیں example دیکھئی i can hear you یہاں ہے can کا استعمال کیا گیا can you smell something burning یہاں پہ smell verbs of perception can کا استعمال کیا گیا i can guess why you are angry can 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 perception hear see smell taste وغیرہ اور mental process verbs دیکھ جیسے guess imagine picture understand decide or follow ان سے temporary disability کب ہوتا ہے temporary disability تو یہ can 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 use کرتے ہیں اگر ان سے permanent disability کب ہوتا ہے تو can use نہیں کریں بلکہ be able to use کریں گے ٹھیک temporary اس کی na سننے کی temporary disability ہے اگر اس کی disability یہ پرمانہ disability ہوگی تو اسے میں ہم بھی able to use کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو دیان رکھنا ہے کچھ اگزامپل دیکھئے وہ آپ کی بات نہیں سن سکتا کیونکہ وہ بہت دور ہے اب دیکھئے وہ بہت دور ہے سپیکر کہ رہا ہے کسی پرسن کے بارے میں کہ وہ بہت دور ہے اس وجہ سے نہیں سکتا جب وہ نزدیک آئے گا تو یہ پر disability ہے وہ temporary disability ہے اور cannot استعمال کیا گیا ہے next example دیکھئے he is not able to hear you is deep اب دیکھئے وہ تمہاری بات نہیں سن سکتا کیونکہ وہ بہرہ دیکھ پانے کی جو disability ہے یہ temporary disability ہے کیونکہ کمرے میں darkness اس لئے نہیں دیکھ سکتا کوئی person جب darkness ختم ہو جائے تو وہ disability ختم ہو جائے تو یہ temporary disability ہے cannot go جو ہے next he is not able to see anything وہ کچھ بھی دیکھنے میں سمرت نہیں ہے he is blind کیونکہ وہ دیکھنے کی کسی disability ہے permanent disability ہے تو یہاں پہ be not able to کا استعمال ہوگا ہے تو اس طرح سے اگر آپ یہ verbs of perception یا mental process verbs ہیں اگر یہ temporary disability کا بود کراتی ہے تو can can استعمال ہوگا اور permanent disability کا بود کراتی ہے تو be not able to کا بود ہوگا یا can use ہوگا next past ability کے لئے could کا پریوگ کیا جاتا ہے اگر آپ past کی ability کے بارے بتانے چاہتے ہیں تو وہاں پہ could use کرتے ہیں جس my late grandmother could speak three languages میری جو suraj جو دادا جی ہیں وہ تین باس ہی بول سکتے تھے تو یہاں ہم past کی ability کے بارے بتا رہے ہے past ability مطلب دادا جی کی ability دادا جی ابھی گجر چکے ہیں تو یہاں could go when I was young I could swim جب میں چھوٹا تھا تو تیر سکتا تھا تو یہاں پہ دیکھ یہ چھوٹا تھا تب کی بات ہے آپ کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر past ability ہے یہ دو شب دیکھیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر late word time بتا رہا ہے past کا یہاں جو جو سب close ہے یہ time past کا ہے تو جب past ہے نہیں لیکن ہم یہ چھوٹ رہے ہیں کہ کاش ہم میں ability ہوتی تو ایسے ہی جو ability ہوتی ہے جس ہم desire کر رہے تو ایسی ability ہوتی ہے اس کو desired ability کہتے ہیں اور اس کے لئے ہم could use کرتے ہیں example دہیئے I wish I could swim کاش میں تہر سکتا ٹھیک ہے اب جو speaker ہے کاش میں تہر سکتا تو اس کا مطلب کیا ہوا speaker تہر نہیں سکتا ہے real میں تو تہر نہیں سکتا ہے اس لئے وہ من میں چاہا رہا ہے کاش تہر سکتا تو یہ desired ability کچھ کرنا ہے چیز بات present کی ہو رہی ہو رہی ہو ٹھیک بھلے present time میں ہے لیکن آپ desired ability کے بارے میں بتا رہے تو desired ability نہیں ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں possibility کی تو دیکھئے جب general possibility کی ہم بات کرتے ہیں تو general possibility کے لئے ہم can can use کرتے ہیں جس anyone can make mistakes غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے یہ بات سب پہ لاغ ہوتی جنرل accidents can happen to anyone درگٹ نہیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے یہ سب کے اوپر لاغ ہوتی ہے یہ بات اس کے ساتھ درگٹ نہ ہو سکتی ہے تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ can get an infection if you keep peeking at your wound اگر آپ اپنے گھاو کو ایسی پکٹ کرتے رہے تو آپ کو infection ہو سکتا ہے آپ کے آدم سنکرمان ہو سکتا ہے next you can get an infection if you keep peeking at your wound اگر آپ اپنے گھاو کو اس طرح سے پکٹ کرتے رہے تو آپ کو infection ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک جنرل possibility ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی بھی 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 جنرل اگر اپنے گھاو میں جیزہ چھڑ گھانے کرے گا تو وہاں پہ infection ہو سکتا ہے یہ بھی سب پہ لاغ ہوتی ہے اگر مدبک کٹ لے پہ دنک لگا دی کہیں پہ تو درد کار بن سکتا ہے یہ بھی سب پہ لاغ ہوتی ہے یہ جنرل فیکٹ ہے تو یہاں پہ سارے جنرل فیکٹ ہیں ایسی کوئی possibility جو ہم کسی جنرل فیکٹ سے رگ آگر کہیں تو وہاں پہ ہم کینی اوز کرتے ہیں کیونکہ وہ جنرل possibility کہیں جاتی ہے مالی جی کوئی مدھو مکھی اگر ڈنک مار دی آپ کو مار دی کسی کو بھی مار دی درد تو سب ہون ہے کسی پرٹی کو اکھٹا ریفر کرتی ہیں دوسرا general possibility ہم سے positive ہوتی ہے negative possibility کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اگر speaker کو لگتا ہے کہ کوئی چیز possible ہے لیکن speaker اس بارے میں certain نہیں ہے تو وہاں پر could کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب پہلے دو examples دیکھئے یہاں پر کیا ہو رہا ہے if I had money I could buy a car اب یہاں possibility ہے possibility کوئی استعمال کیا گیا ہے تو اگر میرے پاس دھن ہوتا پیسہ ہوتا تو میں کار خرید تا لیکن اس کے پاس پیس ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے کوڑکا استعمال ہوگا ہے ٹھیک ہے next دیکھئے I could buy a new car by the end of the year if I save enough money اگر میرے پاس پریاب پیسہ save ہو گیا تو میں سال کے انتر car خرید ہوں یہاں پہ بھی could استعمال ہوگا ہے لیکن یہ جو جو close اگر سپیکر کے پاس دھن ہوتا مالی جا کلی دھن آجائے تو کار خرید دے گا پوسیبل تو ہے لیکن سپیکر سٹین نہیں ہے اس لیکن یہ ہوگئی ہوگا تو یہاں پر سٹین نہیں ہے اس لئے could استعمال ہوا ہے next سٹین بھٹ آج 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 سپیکر اگر شور نہیں ہے کسی کار یک بارے میں تو وہاں پر وہ میٹ کا یوز کرتا ہے میٹ کا مالی سپیکر اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھ آج وہ پہ جا کے دیکھ سکتا ہیں جب سپیکر کسی کار ی ک کسی کار کی ہونے کے بارے میں اگر شور ہے تو وہ می موڈل کا استعمال کرتا ہے اگر وہ شور نہیں ہے تو مائٹ کا استعمال کرتا تو یہاں پر یہ کہ I am not sure he might attend the meeting attend کر سکتا ہے لیکن مجھے وزوانس نہیں ہے تو یہاں مائٹ کا استعمال اس طرح سے ہوتا ہے possibility کے لیے جب speaker sure نہ ہو تو might کی جگہ could کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی دھیان دینا ہے کہ could یہاں present time کو رہے پر رہے پر یہاں سپیکر کسی کاری کے بارے میں sure نہ ہو تو might کا استعمال بھی کر سکتے next example دیکھئے they could come by car یہاں پر speaker sure نہیں ہے حالانکہ possible ہے یہ جیس کی کار شاہ سکتے ہیں لیکن speaker sure نہیں ہے تو یہاں پہ could بھی کر سکتے might بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد certainty آپ دیکھئے positive certainty اور negative certainty دو طرح کی certainty ہوتی ہے مطلب speaker اگر کسی کاری بارے certain ہوتا ہے اور positive certainty جو ہے نا وہ positive اگر ہے تو must use کرتے ہیں لیکن اگر certainty negative ہے تو cannot use کرتے ہیں یہ چیز ہے یہ must ویڈیو تھا اس میں پڑی تھی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی ہے you must be tired ہے you must be tired آپ جو ہے ہو آپ جرور تھکے ہو ہو you have been کہہ رہا ہے کہ آپ پورا دن سے کام کر رہے تھے تو certain ہے کہ you must be tired speaker کسی پرسن سے کہتا ہے آپ سارا دن سے کام کر رہے تھے اس لئے آپ tired ہو یہ پہ must use ہو آ کیونکہ speaker certain ہے کہ یہ you ہے یہ تھکا ہو ہو گا جرور تھکا ہو ہو گا کیونکہ سارا دن سے سپیکر جب کوئی help offer کرتا ہے تو وہاں پہ can کا استعمال اس طرح سے interrogated sentences میں کیا جاتا ہے پیسکس کو اور جیدہ polite یا formal بنانے لئے میگا پریغ بھی کیا جاتا ہے تو میں کے دوارے بول سکتے ہیں may help you may carry your heavy bag may do that for you ڈھیک ہے تو جب آپ offer کوئی help offer کرتے ہیں اگر آپ can can use کرتے ہیں تو اپنے offer کو polite یا formal بنانا چاہتے ہیں تو میرے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کئی بار کی ہوتا ہے کوئی help offer کرنے کے لئے I can or could سے بھی sentence شروع کر سکتے I جا رہی I could give you lift to the station help offer کی جا رہی ہے کہ میں آپ کو station تک lift دے سکتا ہوں تو میٹ کر سکتے ہیں we could meet at the station آپ 3 4 friends ہیں آپ آپ discuss کر رہے ہیں ہم ملنا ہے کل ملنا ہے کب کہاں ملے ہم مطلب آپ کو جانا ہے کوئی exam دینے جانا ہے تو آپ کہاں ملے کہاں سے بیٹھے ہیں تو آپ اپنے friends کو suggest کر رہے ہیں ہم station پر مل سکتے ہیں سارے کل تو یہاں پر دیکھیں we could meet at the station آپ اس طرح کہ سکتے جو ہے نا formal اور informal دونوں languages میں الگ الگ کیا جاتا ہے آپ یہ تو میں نے سمجھائی دیا ہے کہ formal language کیا ہوتی ہے informal language کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو informal language میں بات کرتے سمجھو ہم request کرتے ہیں آپ informal language میں request کریں گے ہم family members سے بات کریں گے friends سے بات کریں گے servants سے بات کریں ہے ٹھیک نا یا اپنے جو junior سے ان سے اگر بات کریں ان سے اگر request کریں گے تو وہاں پہ جو ہے نا کس کا use کریں گے can کا تو دیکھئے اب سارے جو request ہے نا یہ can you get that book down from the shelf for me please اب اپنے بھائی بہن سے اپنے friends سے یہ بات رہے ہیں can you upload the document to the hard drive please یہ request کر رہے ہیں can you turn your music down جیسے آپ پڑ رہے ہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کے جو بھائی ہے آپ کی جو بہن ہے ٹھیک نا وہاں پہ کسی Already آن you please be quiet could you help me with this assignment could you bring me a glass of water جیسے آپ ی can verse بلے ہیں فور اگزامپل اب اب کیسے سمجھیں گے سنتیونس کو کون کس سے ریکویسٹ کر رہا ہے مددہ سپیکر یہاں پر کس سے ریکویسٹ کر رہا ہوگا یہاں پر سپیکر کسی سٹرینجر سے ریکویسٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی اجنے بھی بیٹھتی ہے وہ سپیکر جو ہے یا مالی جی کوئی بجرگ بیٹھتی ہے وہ ٹیلویسٹیسن پر بیٹھا ہے پیاس لگ رہی ہے اس سے بیچارے سے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کوئی لڑکا دکھائی دیتا ہے وہ کہتا ہے بھئی آپ کیا مجھے پانی گلاس دیتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے could you bring me a glass of water please تو ایسے میں یا کوئی بیمار بیٹھتی لگا سکتے ہیں کوئی بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو سپیکر ہے ہم یہ مال کی چلنا ہوگا ہے سپیکر ہے وہ کسی سٹرینجر سے ریکویسٹ کر رہا ہے سٹرینجر سے راستہ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے سٹیسن کا تو یہاں پہ could use ہوا ہے تو ایسے میں ہم فورمل ریکویسٹ میں ہم could use کرتے ہیں یہاں پر ہم would use بھی کر سکتے ہیں ایک چیز اوٹ دان رکھنے ہیں آپ کو کود کی جگہ نا یہاں پہ would use کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ would use کر لیجئے would you please be quiet would you ٹھیک ہے نا آپ would use کر سکتے ہیں یہاں پہ تو could اور would دونوں صحیح ہیں یہاں پہ لگنا اگر آپ کا ریکویسٹ فورمل ہے تو ان فورمل اگر ہے تو آپ can use کریں ہیں ٹھیک ہے can کی زیادہ will be use کر سکتے ہیں next can't help محاورے میں یہ ایک ڈی ایڈی ام ہوتا ہے can't help اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں سے بھی نہ نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے مالی جا آپ کے فرینڈ نے کوئی آپ کو جوک سنایا تو آپ ہاں سے بھی نہ نہیں رہ سکتے تو وہاں پہ ہم can't help use کریں ٹھیک ہے اور اس کا پاس چودہ couldn't help example دیکھئے he has a bad cold اس کے بہت بری طرح سردی لے گی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بہت زیادہ سردی لے گی ہوئی ہے مطلب جکھام ہو رہی ہوئی he can't help sneezing وہ چھین کے بھی نہ نہیں رہ سکتا ہے تو یہاں پہ can't help use ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو ہی ہے یہ اپنے اس action پر control نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ can't help use ہوا ہے next day the boys couldn't help laughing on seeing the cloak cloak کا مطلب ہے جوکر تو لڑکے جو ہیں انہوں نے جوکر کو دیکھا تو وہ ہاں سے بھی نہ نہیں رہ سکے یہ past کی بات ہے ٹھیک ہے لڑکوں نے جو جوکر کو دیکھا تو وہ اپنے ہسی پر control نہیں کر پائے تو یہاں پہ couldn't help اس طرح سے use کریں گے ہم تو کیسا لگا یہ ویڈیو اگر بھی اچھا لگا تو please کو like کیجئے share کیجئے چینل کو subscribe کرنا نہ بولیں thanks again for watching this video happy learning bye bye